این ایس ایس میں بطور آئی سی ایو اسپیشلس پریکٹیشنر خدمات سر انجام دینے والے محمد ازگر نے جیو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے میڈیکل کیریئر کے دوران کبھی ایسی صورتحال نہیں دیکھی اسٹریچ سیچویشن کے باوجود بھی ہم ہنڈر پرسن اپنا دیر ہیں جو آئی سی ایو کے سٹاف ہیں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا کے سبب انٹینسیف کیئر میں جگہ بھرنے کے بعد دیگر وارس کو بھی آئی سی ایو میں تبدیل کر دیا گیا ہے آئی سی ایو میں تو اسپیشلی جگہ پہلے ہی ہفتے فل ہو گئے تھے آئی سی ایو جو تھیٹرز تھے وہ بھی کلوز کرنے پرے تھیٹرز کو آئی سی ایو بنایا ہے اور جو ریکاوریز تھیں ان کو بھی ایکسٹرا آئی سی ایو بیڈ میں چینج کیا ہے محمد ازگر نے کہا کہ پاکستان میں موجودہ صورتحال میں متعدد ادارے کھولنے کا حکومتی فیصلہ حیران کن ہے بجائے اس کے کہ ابھی ان کو کلوز کرنے چاہیے تھے دیپارسمنٹ انہوں نے ادارے کھول دیئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان میں حکومت نے ابھی ایکشن نہ لیا تو وہاں پر ترقی آفتہ ممالک سے بھی زیادہ اموات ہوں گی انہوں نے کہا کہ وفاق اور صوبوں کی حکمت عملی مشترکہ ہونی چاہیے بسورت دیگر مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے محمد ازگر کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں موجود پاکستانی طبی ماہرین اپنے وطن میں خدمات سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں کیمرہ ملسی رحمت کے ساتھ سعید نیازی جیو نیوز لندن موسیقی موسیقی